ملت کا فاس باہ ہے محمد علی جنہ بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جنہ کا یوم فیدائش آج منائے جا رہا ہے قائد آزم محمد علی جنہ کی زندگی جرد انتھک محنت دیانت داری حق گوئی کا حسین امتزاج تھی برے زغیر کی آزادی کے لیے بابای قوم کا موقع دو ٹوک رہا نہ کانگرس انہیں اپنی جگہ سے ہلا سکی اور نہ ہی انگریز سرکاروں کی بولی لگا سکی کرسمس کا تہوار چار سو خوشیوں کی پھوار مسیحی برادری خوشی سے سرشار مسیحی برادری آج اپنا مذہبی تہوار کرسمس بنا رہی ہے گرجہ گھروں کو برقی قمکموں کرسمس ٹریس سے سجا دیا گیا سانتا کلاوس پرے بچوں کی ایک دوسرے کو مبارک بعد گرجہ گھروں میں مذہبی گیتوں کی تقریب پینکات ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں نواز شریف کے ڈیالہ جیل سے کوٹ لکھ پر جیل منتقلی میک میں داخلہ کے حکمات پر نواز شریف کو بی کلاس دے دی گئی سیکیورٹی ہائی الارٹ پولیس اور رینجز کو تائنات کرنے کے حکمات جاری چلو چلو کوٹ لکھ پر چلو لیگی کارکنوں کی بھی قائد کے استقبال کی ہدایت ستمبر دوہزار سترہ میدار ہوا دسمبر دوہزار اٹھارہ میں فیصلہ ہو گیا سابق وزیراعظم نواز شریف کو الازیزیہ ریفرنس میں سات سال قید تین ارب سنتالیس کروڑ روپے جرمانہ دست برستہ قوامی عہدے کے لیے نا اہلی احتساب عدالت کا الازیزیہ اور ہل میکل کی جادات ضبط کرنے کا حکم نواز شریف کو کمرہ عدالت سے گرفتار کیا گیا حسن اور اسے نواز مفرور قرار دائنی وارن گرفتاری جاری فلیکشپ ریفرنس میں میاں نواز شریف بریق قرار موسیقی فیصلہ سوٹ سے بالا تر ہے مایوسی ہوئی پرویس مالک نواز شریف کے خلاف کوئی ٹھوز ثبوت نہیں ملا میر لہور کھوکھر برادران سمیت پٹواریوں کے اساساجات سمیت مختلف کیسز کی سماد چیف جسٹس ساکم نصار سپریم کورٹ ریجسٹری میں سماد کریں گے عدالت نے انٹی کرپشن بود آف ریونیو کی افسرات کو آج طلب کر رکھا ہے